قصور بے مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا دیگر اشیاء کے ساتھ سات پھل عوام کی دسترس سے باہر ہے آپ کو بتائیں کہ ساتھ سو روپے کیلہ تین سو پچاس آرد سے پانچ سو روپے کلو تک پہنچ گیا ہے پہلے تو جب یہ دوزار انیس میں یہ کشمیر سٹیٹس ریووک ہو گیا تو لڑائی جگڑے ہوئے خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ ساری تجارت بند ہو جائے گی وہ کو بھی سمجھنی چاہیے ہمارے دماغ میں ایک بات ہے کہ آئی ایم ایف کے کالون یا آئی ایم ایف کے بزار پرات پاکستان کی غام کو کوئی سمراد دیں گی ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کو صحیح نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہیں گے ان کا اسٹیک پاکستان میں نہیں ہے وہ اپنی تصویریں کھچوانا چاہتے ہیں ان کو پاکستان کا پتا نہیں ہے وہ الیکشن ہار کر آئے ہیں تو ان کو اپنی گردنیں نیچی کرنی چاہیے اپنے اپنی باتوں کو سیدھا رکھنا چاہیے اپنے امہ اببہ کی تصویریں لے کے نہیں چلنا چاہیے نمشکار دوستو دوستو ایک طرف پاکستانیوں کو مہنگائی ستائے جا رہی ہیں تو دوسری طرف پاکستان پر آئی ایم ایف کا غافی زیادہ پریسر ہے یہی کارڑکی پاکستانی اب بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھول دینا چاہیے کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے اس سے پاکستانی جنتہ اس وقت کافی زیادہ چیک رہی ہے پاکستان کی جنتہ بھی یہی گوہر لگا رہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے جس سے پاکستانیوں کو کچھ راحت ملے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اس وقت کافی زیادہ پریسان نجر آ رہے ہیں اور لگا تر اپنی سرکار سے یہی گوہر لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑی بہت راحت دی جائے اس وقت تک تجارت چل رہی تھی خان صاحب نے بند کر دی تجارت وہ دنے اور آج کا دنے کوئی تجارت نہیں ہے ایک سٹیج ایسی آئی کہ خان صاحب نے حماد عظر صاحب جو کہ ان کے منیسٹر تھے ان کو کہا کہ بھئی تھوڑی سی تجارت کھول دو اور ایکنومک کورنیشن کمیٹی کے اندر ڈسکس کرو اور شروع کرو کیونکہ یہاں شورٹیجز ہو رہے تھے پرائیسز بڑھ رہی تھی تو عوام کا بھی سوچنا تھا تو انہیں کہا چلو چھو کر کے ایک دو آئیٹم جڑنے منگوالو بکر بھارت نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بند کریں آپ نے خود بند کیا تو اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ کھولنا چاہیں کہ نہیں کھولنا آج آپ کھولنا چاہیں تو بھارت گئے گا کھول لو یہاں سے بات خان صاحب نے شروع کی پھر کسی نے خان صاحب کو کہا کہ اوہے نہ کرو بائر آپوزیشن جو بیٹھی ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو انڈین ایجنٹ یہ وہ آپ نے تو اتنی گالیاں دی ہوئے ہیں در اندر مودی کو اور آج آپ پھر تجارت کھول رہے ہیں اور وہ لوگ کہیں گے کشمیر بھول گئے ہوتا سی تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ تو خان صاحب نے یوٹن لے لیا حالانکہ اناؤنسمنٹ ہم آدھ اظر نے کر دی تھی کر چکے تھے اخبار میں کہ ہم کرنے لگے ہیں خان صاحب نے یوٹن لے لی جب خان صاحب نے یوٹن لے لی یہ حکومت جب آئی تو انہوں نے کہا ہم تورس نہیں لے سکتے خان باہر بیٹھا ہے خان نے ہماری درجیوں اڑا دے نہیں ہے انہیں کہنا کہ میں نے نہیں کی تو کشمیر کو بھول گئے ہیں آپ تو یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے نا اس کو کوئی نہیں بھول سکتا بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے تو اب عرضی ہے کہ اس حکومت کے لیے بھی وہی پرابلم ہے کہ کیا یہ جیسے کہتے ہیں نا کڑوا گھوٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واپس لے لیں گے یا نہیں لیں گے اور لے کے تو پھر عوام کے لیے کچھ تجارت شروع کریں گے کیونکہ انڈیا سے جو مال آتا ہے وہ سستہ بھی ہے جلدی بھی آ جاتا ہے اور جب ارجنسی ہو ٹماتر کم ہو جائیں آنینز کم ہو جائیں تو وہ فوراں اکروس دو دن میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹیبلائز ہو جاتی ہیں پرائیسز آگے پرائیس فیکٹر will be very important اور تجارت کے ساتھ پاکستان کا بہت فائدہ ہے انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کرے یا نہ کرے انہوں کہنا چاہتا ہی کوئی نہیں تو یہ سارا آپ کا معاملہ ہے اب آپ کیسے یہ کریں گے کس سٹیج پر یہ کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے ڈرور رہیں گے اب پریشر تو ہوگا کہ پرائیس فیکٹر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اکراس تو بورڈر اور پھر آپ کے ایکسپورٹس بھی وہاں ہوتے ہیں کارٹن پروڈکس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سارے ایشوز کھڑے ہوں گے ان کے لیے مگر یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس کے اوپر دو فیکٹرز ہیں ایک تو جنہیں پہلے گرین لائٹ دینی ہوگی اس وقت جنرل باجوا نے گرین لائٹ دے دی تھی ان فیکٹ جنرل باجوا کا یہ موقف تھا کہ اب نارملائز کرنا ہے ہم نے جیو ایکنومکس کرنی ہے جیو پولیٹکس نہیں کرنی یاد ہے اس کا اشارہ یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ نارملائز کریں آہستہ آہستہ اس لیے عمران خان نے کوشش کی پھر بھاگ گیا پتا لگا بری چھٹی ہو رہے لگی ہے تو بعد جب باہر میں جا کے کیا کروں گا ان کا نہیں کرنے اب ان کے لیے کیا ہے اب اگر جنرل آسیم ان کو گرین لائٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کرو اسی توڑے نہ آنا اسی سنبھال لانگے اور یہ بائی دوئے یہ سنبھال بھی لیں گے کیونکہ ان کے مورے ہر جگہ پہ ہیں آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے انڈیا کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا ہے اور تو فوج نکال سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میڈیا کو ساتھ لینا ہوتا ہے اگر میڈیا کو شاٹ اپ کال مل جا کہ آپ نے یہ ایشیوز نہیں کھڑے کرنے تو کام چل جائے گا تو کیا شہباز صاحب یہ رسک لیں گے یا نہیں لیں گے میرا خیال ہے فوری طور پر یہ رسک نہیں لیں گے میرا خیال ہے بی بھی سم منٹس اور ایئر ڈاون دلائن اوکے امریکہ اور میڈلیس کنٹریز فرنڈی کنٹریز وہ سارے کہہ رہے ہیں کرو 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 مگر ابھی شاید یہ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں چلے ٹھیک یہ بات نہ آئی ایر کے منڈیٹ پہ ہے نہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے آئے میں کوئی ایکنومک کوئی ایکنومک کوئی بینیفٹ دینے کیلئے نہیں آتا آئے میں کسی بھی کنٹری کی فائنڈنشل پوزیشن جب وہ پریشانی میں جاتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کیلئے آتے ہیں تو کسی بھی معاشی بیٹری کے لیے سوارات جو ہوں گے اور ہماری پولیسیوں کے ہوں گے آئے میں کا اس میں رول نہیں ہوگا یہ بات لوگ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ہم یہ ایزمشن دیتے ہیں یا پریزمشن دیتے ہیں کہ یہ آئے میں آ گیا تو پاکستان میں بیٹری ہو جائے گی یہ بات نہیں ہے ہاں اسٹیبلٹی آ جائے گی ہم ڈیپورٹ پہ نہیں جائیں گے مگر جو بیٹری آئے گی وہ ہمارے اپنے عمل سے اور اپنی ایکنومک پولیسی سے آئے گی تو مگر آئے میں کی جو ہماری بیٹری آنے کی جو سفرات آپ کہتی ہیں وہ اس چینز پہ آئیں گی اگر آئی ایم ایف آتا ہے تو ہمارا جو کرنسی کا ریٹ ہے جو ٹو سیونٹی ایک ٹو سیونٹی نائن پر ہے یہ مزید خراب نہیں ہوگا بلکہ بیٹری امپروو ہو جائے گا اور اگر آئی ایم ایف نہیں آیا تو ہماری کرنسی کا اور ڈیویوئویشن ہونا خود کرنا پڑے گا تو اب اس بات کو اگر سینیٹا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف چاہیے پہلی بات اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ہماری معیشت کو صحیح کرنے کے لیے وہ کرنی ہے دوسری بات اور تیسری بات جو معیشت صدارنے کے لیے جو ہم نے عمل کرنے ہیں وہ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے اگر یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوں گی پھر کوئی سمرات عوام کی طرف جا سکیں گے یہ جو آپ نے بات کی عوام کے حوالے سے سمرات کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل فیصلے اکثر عوام کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اب اس طرف جو مشکل فیصلے ہوں گے اس میں عوام کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں مشکل فیصلے کافی حد تک ہم کر چکے ہیں جہاں تک اس میں مشکل فیصلوں میں گیس کی پرائز کی انکریز ہے اور میلی کی پرائز کی انکریز ہے وہ ہم کافی حد تک کر چکے ہیں اب جو دوسرا فیصلہ ہے وہ ڈسکوز کی پرائیوڈیزیشن ہے اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کے بیس کو بڑھائیں اور چوتھا جو ہے وہ پرائیوڈیزیم کو کریں اب ہماری جو بسخصبتی ہوتی ہے کہ جب ہم سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کو پڑھائیں تو ہم ٹیکس کا بنیاد پڑھانے کے بجائے ان کے حدہدف کو پورا کرنے کے لیے ایگزیسٹنگ ٹیکس پیرپر بہت ڈال دیتے ہیں جو پاکستان کو مزید پریشانی میں ڈال دیتے ہیں تو اب سارا جو گیم ہوگا یا ساری فائننشل منیمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ان کے آداف ہیں یا ان کے جو تارگٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کیا ہم خود کوئی کوشش کریں گے یا ہم ایگزیسٹنگ لوگوں پر یا ایگزیسٹنگ کنزیور پر ہی وہ ڈال دیں گے لیے ایک لئے آپ بینڈی اور گیس میں لے لیں ایگزیسٹنگیر پہ آئینے ای ایپ ایپ کا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ ریٹ بڑھائیں وہ یہ کہتے ہیں یا تو آپ بینڈی گیس کے ریٹ پڑھاتے ہیں یا پھر آپ ابنی چوریاں کم کم کرتے ہیں بینڈی گیس کی تو اگر بینڈی گیس کی چوری کم ہوگی تو خود بخود ریٹ نہیں بڑھے گے تو ہم چوری پہ تو ہاتھ ڈالتے نہیں ہیں اور ریٹ پڑھا لکے ہیں تو اب یہ ساری جو سارا گورنمنٹ آئے گی اور جو گورنمنٹ کو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آئین ایف کے اعداد کو پورا کرنے کا طریقہ ہے طریقہ کیا ہوگا یہ سارا مسئلہ ہوگا پاکستان کی آنے والے نے پاکستان کے معاشی حالات کو مضبوط نہیں بلکہ خراب کر دیا ہے میرا مقصد خراب اس ہے اس میں کر دیا ہے کہ ایک بہت کمزور حکومت جو کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ میں پارٹی ہوگی اس کی مائنورٹی ہے اور باہر سے سپورٹ مل رہی ہے وہ گورنمنٹ میں آئے گی جو جو اقدابات آپ نے ابھی گنوائے ہیں جو ساری باتیں گنوائی ہیں یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہے بگر جو بھی پارٹی یہ کرے گی وہ پاپولر ووٹ میں انپاپولر ہو جائے گی تو دوست پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستانیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو بند کیا تھا کیونکہ امران خان نے جیس طرح سے کسمیر کیا ہونے کے بعد بھارت کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طریقہ اس کا ٹریڈ نہیں کرے گا لیکن اس کا کھمیاجاج پاکستان کو اتنا بہتنا پڑ رہا ہی کہ پاکستان کی جنتا مہنگائی کی بجے سے کافی زیادہ پریشان اور لگاتر اپنی سرکار کو یہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کو بھارت کے ساتھ اپنا بیع پار کھول دینا چاہیے کیونکہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ بیع پار کرنے میں بھلائی ہے اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے پاکستان کے ایک آن مخالات اس وقت کافی زیادہ برے ہو چکے پاکستان کو ہر حال میں آئی ایم ایپ کی ضرورت اور پاکستان کی جنتا آئی ایم ایپ کے آگے پوری طریقہ سے بے بس ہے کیونکہ پاکستان کی جنتا اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے یہی کارڑگی پاکستانی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھول دیا جائے جس سے پاکستان کی جنتا کو تھوڑی بہت راہت محسوس ہو کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی تیجی سے اوپر جاری ہے اس سے لوگ کافی زیادہ پریشان اور حکومت کو کوس رہے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں روزے کریں یادی آپ چینل پر نیچ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہند و اند ماترم